جرعت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے بدن میں دوڑتا سارا لوگو ایمان والا ہے مگر ظالم سمجھتا ہے کہ پاکستان والا ہے حضراتِ گرامی آئیے اب پوش نہ کہیں گے علم و عمل کے اشتراک کی بلند فصیل پر جلتے ہوئے سب سے روشن چراغ کی روشنی ام المدارس دعلم دیوبند کے تاجدار جن کے قدموں میں بیٹھ جانا ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے باعثِ صدق تخار ہے جن کے نزدیک جگہ پا جانا ہم طالب علموں کی زندگی کے لیے ایک روشن یادگار ہے جنہیں دیکھنا عبادت ہے جنہیں سننا سعادت ہے جن کی مجلس میں شرکت باعثِ غنیمت ہے کہ درد مندوں سے نہ پوش کہاں بیٹھ گئے تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے جن کی تشریف آوری حضرت قاری ایوب صاحب کی کرامت برسہ برس جن کی تاریخ کے لیے لوگ پریشان رہتے ہیں آج نجانے اللہ رب العزت کا کتنا بڑا انام ہوا کہ ہم نے دارلوم دوبند کے مہتمیم اپنے سب سے بڑے بزرگ حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نومانی دامت برکاتہم کی ہم زیارت بھی کر رہے ہیں اور انہیں سننے بھی جا رہے ہیں یہ ہم سب سے خوشکشمتی ہے کام جو غیر ضروری ہے وہ سب کرتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کرتے ہیں غزب کرتے ہیں ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج کرے رہے ہیں دوست درویشوں سے خوشکشمتی ہے دوست درویشوں سے پہلے گزارش ہے جتنے موبائل چمک میں سب تو بن کیجئے ہیں فوٹوگرائپ ایک دم مٹ کیجئے ہیں میری زبان جنگ جاتی ہے کامیرے مطلب دیکھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعالی آل وآلہ 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 اما بعد فعور باللہ ہین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اغسلناکا الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العلیل عزیم علماء کرام بزرگان محترم مہمانان گرام قدر ہمارے نوجوان دوستو عزیزو اور بھائیو میرے برادرانے وطن آج کی اس کانفرنس کا عموان اتنا خوبصورت اور اتنا جامعہ ہے کہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ بات کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں وقت کی سب سے زیادہ اہم ضرورت اپنی ذاتی زندگی کے اعتبار سے ملی زندگی کے اعتبار سے ملکی زندگی کے اعتبار سے ہماری دونوں چیزیں ہیں معلم انسانیت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کے صیرت آپ کی زندگی کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ بنانا اور مکمل طور سے اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھال دینا اسی کے ساتھ آپ کی صیرتِ تجیبہ کا جو انسانیت نوازی کا نمائی پہلو ہے جس نے بیعشت کے آغاز بلکہ آپ کے بچپن سے لے کر آپ کی وفات تک ہر لمحے پر اپنا جلوہ دکھایا اس روشنی کو عام کرنا اور جو لوگ نواقفیت کی بنا پر سورج پہ دھول ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے سامنے اس گرد و غبار کو ہٹا کر سورج کا روشن چہرہ پیش کرنا اس کی شواؤں سے ان کو مستفید ہونے کا موقع فراہم کرنا یہ ہماری وقت کی بڑی ضرورت ہے جناب مولانا بن جببار صاحب نے اپنے خطیبانہ انداز میں جو بات کہی ہے وہ سب کے لیے خاص طور سے میں صاف لفظوں میں کہوں کہ اس وقت ہمارے ملک اور صوبے کی زمان میں اقتدار جن طاقتوں کے ہاتھ میں ہیں جن نظریہ ساز گروہوں کے ہاتھ میں ہیں اور جن قائدین کے ہاتھ میں ہیں ان کے لیے لمحے فکری آئے غور کرنا چاہیے یہ نفرت کا ماحول ایک مسلمان کے خلاف نہیں ہے یہ اس قوم کے خلاف نہیں ہے یہ ملک کے ساتھ دشمنی ہے اس ملک کی ترقی بلکہ یوں کہیے کہ اس کی تاریخ اس کی گنگا جمنی مشترکہ تہذیب کے اندر شاید پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا جہاں اتنی تہذیبوں کے حامل ہیں اور اتنی زبان کے بولنے والے ہیں اور اتنے مذاہب کے ماننے والے ہیں اور اتنی گونہ گونہ تہذیب کے حامل لوگ بستے ہوں ہیں ہندوستان ایک ایسا ملک ہے کہ اس کے مختلف حصوں میں ایسے لوگ ہیں کہ دوسرے حصے کی زبان کو مطلق نہیں جانتے ہیں آپ جنوبی ہند میں چلے جائیے ہیں وہاں کے وہ لوگ کہ جہاں اردور ہندی بلکل نہیں بولی جاتی ہیں آپ کو زبان کو نہیں سمجھ سکتے ہیں آپ مدرس و قرالہ میں چلے جائیے ہیں اگر آپ کوئن سے کوئی سابقہ نہیں ہے آپ ان کی بات کو سمجھ نہیں سکتے ہیں لیکن جس طرح ایک گلدستے کے اندر مختلف رنگ کے اور مختلف خوشبوں کے حامل اور مختلف سائز کے پھول ہوتے ہیں اور گلدستے کی خوبی یہی ہے کہ ان سب کو سلیلے سے سجایا جائے ہر ایک کو اپنا مقام دیا جائے جو گلے سر سبز ہے اس کو سب سے اوپر رکھا جائے اور جو حفاظت کرنے والے پنکھڑیاں ہیں ان کو چاروں جانی پھیلا دیا جائے اور چھوٹے چھوٹے پھولوں کو ان کے کلیوں کو ان کے اندر جگہ دے جائے پھر سب کو بان دیا جائے تو ایک حسین گلدستہ بن جاتا ہے اس کی رانائی اس کی خوشبوں اس کی خورصورتی ہر ایک کو اپنی طرح متوجہ کرتی ہے میرے بھائی جو ہندوستان قدیم زمانے سے اسی طرح کے مختلف گلوں گھوٹوں پھولوں کلیوں کا حسین گلدستہ رہا ہے آج جو اس کو بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس وحدت کو بکھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کسی فرد کے کسی قوم کسی جماعت کی یا کسی مذہب کے خلاف نہیں بلکہ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں اس کی اگہتی کو نقصان پہنچا رہا ہے میرے بھائیوں ہم کسی مجموری کی وجہ سے نہیں اپنی کمزوری کی وجہ سے نہیں اپنی قسم پرسی کی وجہ سے نہیں بلکہ ملک کے ساتھ محبت کی بنا پر یہ پیغام دیتے ہیں کہ تمہارا بھی بھلا ایسی میں ہے ہمارا بھلا بھی ایسی میں ہے اور سب کا پورے ملک کا بھلا ایسی میں ہے کہ نفرت کے اس محول کو ختم کیا جائے اسلام کے بارے میں پرنگبری اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اسلامی تعلیمات کے بارے میں جو دانستہ غلط پروپگنڈا کیا جا رہا ہے نسابی کتابوں کے اندر ذہن بھرا جا رہا ہے اور جو شاکھائیں لگ رہی ہیں ان میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے جو دماغ کو مصموم کیا جا رہا ہے یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے اس کی بدقسمتی ہے اس کی قدر قیمت کو بڑھائے گی نہیں بلکہ اس کو گھٹائے گی آج بھی اس نفرت زدہ ماحول کے اندر برادران وطن کی اکثریت وہی ہے کہ جو امن چاہئے گی جو خوشحالی چاہئے گی جو نفرت نہیں بلکہ محبت چاہئے گی لیکن کیا کیا جائے کہ کچھ سادشوں کے ذریعے اور کچھ خفیہ تدبیروں کے ذریعے سے اقتدار ایسے ہاتھوں میں جا رہا ہے کہ جو ملک کی قسمت کو خراب کر رہا ہے اس کے ماحول کو بگاڑ رہا ہے میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھئے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ رحمت کو بیان کیا گیا ہے صرف یہی ایک چیز اگر ایمانداری کے ساتھ دیکھا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ یہ مسلمان یہ اسی رحمت العالمین کے کلمہ گو ہیں ان کے حلقہ بگوش ہیں ان کے غلام ہیں ان کی تعلیمات کے حامل ہیں اور اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں یہ دہشتگرد نہیں ہو سکتے یہ ظالم نہیں ہو سکتے یہ تو مظلوم ہو کر بھی ظالموں کو اپنے گوت کے اندر لینے والے پناہ دینے والے ہیں میرے بھائیو تاریخ اپنے آپ کو محفوظ کیے ہوئے ہیں فتح مکہ کا نظارہ صرف مسلمان ہی نہیں جو بھی دنیا کے تاریخ اور ہسٹری کے ماہرین ہیں جاننے والے ہیں جن کو تھوڑی سی بھی چکتی ہے اس پورے واقعی کو وہ جانتے ہیں آپ تسکر کیجئے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سن رمضان سن آٹھ ہجری میں مکہ مکرمہ کے اندر فاتحانہ داخل ہوئے ہیں تاریخ بتاتی ہے کہ ابو سفیان جو اس وقت قریش کے سردار تھے اور اب بھی حلقہ بغوش اسلام نہیں ہوئے تھے انہوں نے ایک تلوار نیام میں چھپا کے رکھی تھی کہ اگر محمد اس مکہ میں داخل ہو گئے تو ان کا سر قلم کر دوں گا لیکن ہوا کیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توازوں کے ساتھ سر جھکائے ہوئے اوٹنی کے اوپر بیٹے ہوئے اور حرم شریف کے اندر داخل ہوئے ہیں تو آپ نے اعلان کیا فرمایا فرمایا کہ جو اپنے گھر کے اندر داخل ہو جائے اس کو امان جو حرم میں داخل ہو جائے اس کو امان اور جو ابو سفیان کے مکان میں داخل ہو جائے اس کو امان جو سب سے بڑا دشمن ہے جو خون کا پیاسہ آئے جو تلوار چھپائے پھر بہائے آپ نے اس کے گھر کو دارال امان قرار دے دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے کہا ابو سفیان کو تم نے سنا کہ کیا کہ میرے بھتیج محمد حرم کعبہ کے اندر اعلان کر رہے ہیں کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کی جان کو امان ہے ابو سفیان کا سر جھک گیا کیا واقعی ایسا اعلان ہے کہا تم چل کے خود سن لو یہ ہے رحمت اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جنہوں نے چڑھ چڑھ کر مکہ مکرمہ پر حملہ کیا کبھی عہد کی شکل میں کبھی بدر کی شکل میں اور کبھی غزوہ احضاب کی شکل میں متحدہ محاذ بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں آپ کو اختیار حاصل تھا کہ تمام مجرموں کو ان کے کالے کرکوت یاد دلاتے ہیں اور ان کی جو سزا تھی وہ ان کے اوپر جاری فرماتے لیکن منظر کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کعبہ میں تمام لوگوں کو جمع کر کے فرمایا بولو آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے آج تمہارے ساتھ کیا بلتاؤں کیا جائے ان کا ایک ہی جواب تھا کہ ہم ہر سزا کے مستعیق ہیں ایک شریف بھائی ایک شریف بھائی کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہے ہم اس کے منتظر ہیں اور اس کے متوقع ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا لَا تَسْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ اِذْحَبُوا فَانْتُ مُتْلَقَا آج میں تمہارے کالے کرتو تمہارے کالے کارنامیں یاد دنا کہ تم کوئی شرمندہ بھی نہیں کرنا چاہتا جاؤ تم سب آزاد تم سب آزاد میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تھے تو آپ کے ساتھ دست ہزار مسلمانوں کا مجمع تھا اور اس کے بعد جب آپ وہاں سے روانہ ہوئے ہیں تو آپ کے جلو میں بارہ ہزار مسلمان تھے یہ دوہ ہزار کاؤن تھے یہ وہی تھے جو مکہ میں آپ کے خون کے پیاسے تھے جنہوں نے تحیہ کر رکھا تھا کہ آپ کو حضور مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے حرم شریف میں آپ کو داخل نہیں ہونے دیں گے لیکن وہ غلام بن کر آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور جب آپ مکہ سے روانہ ہوئے تو آپ کے جلو میں چلے ہیں سنانچہ مکہ کے فتح مکہ کے بعد جو غزوِ خنین کا واقعہ پیش آیا ہے اُتنے مجاہدی نے اسلام کی تعداد دارہ ہزار دارہ یہ کون سی تلوار تھی کس تلوار کے زور سے یہ اسلام پھیلا وہ اخلاق کے تلوار تھی وہ کردار کی تلوار تھی وہ رحمدلی کی تلوار تھی میرے بھائیو آج ضرورت اس بات یہ ہے کہ ہم مسلمان اپنے اس کردار کا مظاہرہ کریں ابھی آپ نے ہمارے ناظرین صاحب کی اس مقتصر سے نظم کے اندر سنا اسلام کس چیز کی تعلیم دیتا ہے یہ بتائیے کہ جہاں حدیث پاک میں یہ ارشاد سنمایا گیا کہ وہ مسلمان مسلمان نہیں ہیں کہ جو پیٹ بھر کر کھانا کھالے اور اس کے پڑوس میں کوئی پڑوسی بھوکا سو جائے کیا اس میں مسلمان و غیر مسلم کی کوئی تمیز ہیں کیا وہ پڑوسی جو غیر مسلم ہیں وہ ہمارے کردار کا مستحق نہیں ہیں ہمارے حکم سلوک کا مستحق نہیں ہیں اسلام میں پڑوسی کو جو اہمیت دی گئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سنمایا مَا ذَعَلِ جِبْرِيُّ يُوْسِنِ فِي الْجَارِ حَتَّى زَنَنْتُ وَنَّهُ سَيُّ وَرِّسُهُ جِبْرِي الْأَمِينَ مُجھ کو پڑوسیوں کے بارے میں برابر تاقید کرتے رہے تاقید کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ پڑوسی کو مراز کے اندر حصے دار بنا دیا جائے پر حصے دار تو نہیں بنایا گیا لیکن لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ قِلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا لَا يَأْمَنُ جَارُهُ وَوَائِقَهُ او کَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والا نہیں گئے پوچھا کہ کون جا رسول اللہ فرمایا کہ جس کا پڑوسی اس کی طرف سے مطمئن نہیں ہو جس کا پڑوسی اس سے بے خوف نہ ہو میرے بھائی ہم جہاں بھی بسیں ہمارے پڑوسیوں کو محسوس ہونا چاہیے کہ ہمارے اپنے بھائی بن ہمارے اپنے خون جشتے دار سے زیادہ ہمارے یہ پڑوسی ہمارے محافظ ہیں ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے حضرت ایمان عادم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بہت بشہور ہے ان کے پڑوس پہ ایک یہودی رہتا تھا اس نے اپنا مکان فروغ کرنا چاہا اس نے اعلان کیا کہ میرے مکان کی قیمت بیس ہزار جرم ہے لوگوں نے کہا کہ تیرے مکان کی قیمت دس ہزار سے زیادہ نہیں تو بیس ہزار کی چیز کے بانگتا ہے اس نے کہا دس ہزار مکان کی قیمت ہے اور دس ہزار ابو حنیفہ کے پڑوس کی قیمت ہے میں جب اس مکان کو بیل کر جاؤں گا تو یہاں مکان سے محروم ہوں گا ابو حنیفہ کے پڑوس سے بھی محروم ہو جاؤں گا اور جو یہاں آ کر بسے گا اس کو یہ دونوں چیزیں ملیں یہ کیا چیز تھی یہ اباہ آدم ابو حریفہ رحمت اللہ علیہ کا اخلاق تھا ان کا کردار تھا ان کی اقرامہ ان کی پڑوس دوازی تھی چنانچہ جب یہ بات امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے علم میں آئی انہوں نے بلا کر اس پڑوسی کو اس کے مکان کی پوری قیمت دے دی فرما یہ مکان کی تیرا جب تو میرے اتنی قدر کرنے والا ہے کہ اپنے مکان کی قیمت کے برابر میرے پڑوس کی قیمت لگا رہا ہے تو میں ایسے پڑوسی سے محروم نہیں ہونا چاہتا معلوم نہیں تیرے جانے کے بعد یہاں کون آ کر بسے گا میرے بھائیو صحیح بات یہ ہے کہ ہم نے ان اس اخلاق کا اس کردار کا مظاہرت چھوڑ دیا ہے جو ہمیں اسلام نے سکھایا تھا جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا تھے جس کے ہمیں تعلیم دی گئی تھی ہم مصبت کام کریں اپنے کردار سے اپنے اخلاق سے اپنے معاملات سے یہ دکھلائیں کہ اسلام اس کو کہتے ہیں آج دنیا کتابوں کے اسلام سے متاثر نہیں ہوگی عمل کے اخلاق سے متاثر ہوگی ابھی میں پڑوس کا تذکرہ کیا تھا قرآن پاک میں پڑوسیوں کی تین قسمیں بیان کی گئی ہیں شاید آپ میں سے بہتوں کو نہ معلوم ایک وہ پڑوسی جو جذبیل قربہ ہو وہ پڑوسی جو رشتے دار ہے ایک وہ پڑوسی جو رشتے دار نہیں اجنبی ہے اور ایک والجاری بالجنود وہ کون ہے تھوڑی دیل کے لیے آپ کے بغل میں بڑھ جانے والا آپ کا پڑوسی ہے یہ کسی مذہب سے کسی قوم نے اپنے پڑوسی کو نہیں دیا ہے یہ اسلام کی دین ہے آپ آٹو رکشہ پر بیٹھے اسٹیشن جانے کے لیے آپ کے بغل میں آپ کا ایک بھائی آ کر بیٹھ گیا جس سے کوئی واقفیت نہیں ہے نہ آپ اس کے نام کو جانتے ہیں نہ اس کے خاندان کو جانتے ہیں نہ اس کے مذہب کو جانتے ہیں لیکن آپ کے بغل میں آ کر بیٹھا قرآن کہتا ہے تمہارا پڑوسی اس کا خیال دیکھو تمہارے پہلو میں آ کر بیٹھ گئے آئے تھوڑی دیر بعد وہ اپنے مندل کو چلا جاگے تم اپنے مندل کو چلے جاؤ گے لیکن مل جاری بھی جم تمہارے بغل میں آ کر بیٹھ گیا تو تمہارا پڑوسی ہے جہاں دو منٹ کی اس رفاقت کا اتنا خیال رکھا گیا جس مذہب کے اندر جس تعلیم کے اندر جو مستقل ایک گوشے کے پہلو میں رہتے ہوں میرے بھائیوں اس کا کیا حق ہوگا ہم دوسروں کو ان کا سبق یاد دلائیں لیکن خود اپنے سبق کے اوپر بھی ہمیں حمل کریں یہاں تک مسئلہ ہے قومی ایک جہتی کا تو میرے بھائیوں بچوں کو شاید نہ معلوم ہو نوجوانوں کو شاید نہ معلوم ہو لیکن ایک وقت اس ملک کے اوپر گزرا ہے جب لفظ قوم پر بحث ہو رہی تھی کہ قوم کس کو کہتے ہیں ہمارے کچھ کچھ بڑے وہ بھی تھے کہ جنہوں نے دو قومی نظریہ کو اپنایا کہ ہندو ایک قوم مسلمان ایک قوم ہیں انہوں نے ملک کی تقسیم کرائی اور اپنا حصہ لے کر اب وہ الگ ہو گئے لیکن ہمارے اکابیر جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس ملک کے اندر ایک قوم بن کر رہے ہیں ایک قوم بن کر رہیں گے ہندوستانی ایک قوم ہے جس کو ایک قومی نظریہ کہا جاتا ہے جمعیت علمائین خلافت کمیٹی اور اس زمانے کے جو ہمارے علماء تھے جنہوں نے جنگ آزادی میں حصہ ریا تھا چاہے ان کا تعلق کسی بھی مسئلہ کو مشرف سے رہا ہو جنہوں نے ایک قومی نظریہ کو اپنایا انہوں نے اس آگ اور خون کے دریا میں تیر کر اپنے بھائیوں کے قدم کو جمعنے کے کوشش کی ہر طرح کی قربانی دی لیکن اس یک جہدی کے اندر داپ آنے نہیں دیا اس کو ٹوٹنے نہیں دیا میرے بھائیوں جو مندر اس زمانے میں تھا تقسیم ملک کے وقت جو تباہی آئی تھی اور جس طریقے سے خون بھایا گیا تھا عزتیں لوکی گئی تھی اس وقت ملک کا جو ماحول بنایا جا رہا ہے خدشہ محسوس ہو رہا ہے خدا نخازتہ اگر اسی طریقے سے باشندگان ملک کے ذہنوں کو زہریرہ کیا جاتا رہا مصموم کیا جاتا رہا نساب تعلیم کے ذریعے درسگاہوں کے ذریعے ٹریننگ کیمپوں کے ذریعے تو خدا نخازتہ پھر وہی نفرت کی آگ میں بھڑک پٹھے اور جب نقصان ہوگا تو وہ صرف ہمارا نقصان نہیں ہوگا قوم کا نقصان ہوگا ملک کا نقصان ہوگا وطن کا نقصان ہوگا ہمارے بڑے بار بار کہتے ہیں کہ اتنے بڑے ملک کے اندر اتنی بڑی اقلیت کو جو کہ دوسری اکثری بڑی اکثریت ہے اس کو بے چین رکھ کر اس کو بے اتمنان کر کے اس کے حقوق سے اس کو محروم کر کے ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہم مسلمانوں کی ترقی کی بات نہیں کرتے ہم مسلمانوں کی خوشحالی کی بات نہیں کرتے ہم ملک کی ترقی ملک کی حفاظت اور ملک کی ایک جہتی کی بات کرتے ہیں میرے بائیوں دوسروں کا کیا عمل ہے اس کو آپ نظر انداز کریں لیکن آپ اس کا تحیہ کریں کہ ہم کو اس ملک سے محبت ہے اس ملک کو سجانے میں سوارنے میں اور اس کو ترقی دینے میں اس مقام تک پہنچانے میں ہمارے بڑوں کی قربانی آئیں کبھی تاریخ کے حوالے سے تذکرہ آ جاتا ہے کہ آٹھ ست سال تک یہاں حکومت کی لیکن ایک بات یاد رکھئے ایک حکومت انگریزوں نہ کی تھی ایک مثل حکمرانوں نے کی تھی وہ یہاں اس سونے کی چڑیا کے پر اکھاڑ کر لے گئے اور یہاں غاسب بن کر آئے تھے اور جو مسلمان حکم نے یہاں آئے انہوں نے یہاں اپنی قبرے بنائیں اس ملک کو بہت کچھ دیا اس ملک کے باشندے بن کر رہے اور آج جو قوم کو اندر ان کی نشانیاں موجود ہیں اس سے ملک کا سر فقد سے اوچھاو رہا ہے اس میں دنیا کے ساتھ اجائبات ملکے عجوبے بھی شامل ہیں میرے بھائیوں میرے بدرگوں اپنے بدرگوں کی اپنے پرکوں کی اپنے گجشتہ جو ہمارے اکابر ہیں ان کی قربانیوں کو ان کی جذبات کو یاد کیجئے اور یہ آج میں کیجئے کہ چاہے کتنی نفرت کی آنزیاں چلتی رہیں کتنی بغض و عداوت کے ہوایں آن کی جائیں کتنی توڑنے کی کوشش کی جائے لیکن ہم اپنے اس ملک کو ٹوٹنے نہیں دیں گے اس کو بکھرنے نہیں دیں گے اس کی عزت اور اس کے وقار کو داؤں پر لگنے نہیں دیں گے اس کے لئے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم صحیح اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کریں یہ جملہ یاد رکھئے کہ جو شخص جتنا پکا مسلمان ہوگا اتنا ہی پکا وطن پرست ہوگا محب وطن ہوگا یہاں یہ سوال غلط ہے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ تم پہلے مسلمان ہو کے پہلے ہندوستانی ہوں یہ سوال خود ذہن کی خباست سے ظاہر کرتا ہے ہماری ہی تقسیم ہے ہی نہیں ہم جب پیدا ہوئے تو ایک ساتھ ہندوستانی مسلمان دونوں ہو کر ہمارے ماں باپ پہ ہندوستانی اور مسلمان دونوں تھے یہ تقسیم کہاں سے آگئی کہ پہلے ہندوے کے پہلے مسلمان ہیں کے پہلے ہندوستانی ہیں ہم ایک ساتھ ہیں اور ایک ساتھ دونوں کیدیں ہمارے اندر ہیں مولانا ابنکلام آزاد نے اپنی تقریق اندر یہ بات کہی تھی کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی اپنے اُس تہذیب کو اپنے اُس مذہب کو اپنے اُس دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہندوستان ہمارے جو نسبت ہے ہمارا جو تعلق ہے اس کے بھی ایک حصے سے ہم دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں آج کے اس اسٹیج سے علماء کرام کی زبانی آپ کو پیغام انسانیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قومی ایک جہدی کے حوالے سے جو باتیں ملی ہیں آپ ان کو لے کر یہاں سے اٹھیں ایک بات کہہ کے میں اپنے گفتو ختم کروں گا یہ اسٹیج ازان کا اسٹیج ہے ازان پہ بات ختم نہیں ہوتی بلکہ اس کا مقصد ہوتا ہے بیدار ہو جاؤ اور اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے گھر سے نکل کھڑے ہو یہاں لوگوں نے ازانے دی ہیں اب عمل کا وقت ہے اور آپ یہ تیہ کر کے اٹھیں کہ جو پیغام اس عظیم الشان کی ادلاس کے ذریعے دیا گیا ہے ہم سب بالکر اس کے اوپر عمل کریں گے برادران وطن کو بھی قریب لانے کی کوشش کریں گے نفرت کا جواب محبت سے دیں گے اور اپنے کسی عمل کے ذریعے سے ہم اس کانفرنس کے پیغام کو داگدار اور کمزور ہونے نہیں دیں گے میں شکر گزار ہوں کہ مجھے اپنی بات عرض کرنے کا موقع دیا گیا لیکن بار بار گھڑی بھی دیکھ رہا ہوں کیونکہ یہاں سے بھی لکنو تک پہنچنا ہے اور سات بجے تک وہاں پہنچنے کی کوشش کرنا ہے زیادہ طول بھی دینی گنجائش نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی گنجائش توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين